اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کچھ فرنس یا کوئی جان پہ چاند کی نون مسلمس ہیں تو وہ ہمیں از ای پارٹ اوف گفت دیوالی کی بیٹھائیاں یا کچھ بھی دیتے ہیں تو اسے ایکسپ کرنا اور یوز کرنا از ای پارٹ اوف شرک ہوگا یا کچھ ہوگا ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے لگتا ہے انہوں نے کافی مطالعہ کیا ہوا ہے اللہم ابن تیمی کے کتاب ہے یہی سوال آئے تھا حضرت عائشہ کے پاس جو ہماری بہن نے سوال کیا بہنی یہی سوال حضرت عائشہ کے پاس آئے تھا اللہم ابن تیمی علیہ الرحمن نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ مجوسی عورتیں مجوسیوں کے ہاں ایران میں ایک تہوار ہوتا ہے نوروز اور مہرجان کا یہ دو تہوار ہوتے ہیں ان کے مجوسیوں کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئے کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ ام المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے جیسے ہماری بہن نے بھی پوچھا کہ وہ مسئلہ بتائیے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بولو تو ان صحابیات نے یہ کہا کہ ہمارے گھروں میں کچھ نوکرانیاں ہیں کونسی مجوسی ہیں وہ آتش پرست ہیں وہ اور اپنے دین پر قائم ہیں وہ تو ان کا جب تہوار آتا ہے نوروز کا یا مہرجان کا تو وہ لوگ ہمیں تحفے میں کچھ لا کر کے دیتی ہیں تو چونکہ وہ غیر مسئلہ ہیں مجوسی ہیں آتش پرست ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کام کرتی ہیں اپنے تہوار کے موقع پر وہ لا کر کے ہمیں کچھ تحفہ دیتی ہیں تو ان کا تحفہ قبول کرنا کیسا ہے یہ بہت یالمانہ سوال ہے جو بچی نے کیا گیا بینی یہ سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا حضرت عائشہ نے بڑا پیانا جواب دیا کہا کہ کپڑے ہیں پھل پھروٹ ہیں یہ تمام چیزیں آپ تحفے میں لے سکتی ہیں لیکن کوئی ایسی مشتبہ چیز جیسے گوشت ہو دیں تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم کا زبیہ درست نہیں ہے تو جس پہ شک ہو جیسے کوئی ایسی چیز لارہی ہے کہ ایسا پرچاکہ یہ پرشاد ہے یا ایسی طریقہ سے اس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو احتیاط بڑھتا جائے اگر یہ پتا چلے کہ غیر اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے یا ایسا زبیہ ہے گوشت ہے جو غیر مسلم کے طرف سے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے بکیا پھل ہے اور اس طرح کسے کپڑے ہیں اور مٹھائیاں وغیرہ ہیں اگر وہ دیتے ہیں اپنے تہوار کے اوپر تو لے لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ نے یہ جواب دیو